انشاءاللہ تعالیٰ انعامات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جتنے بھی بچے ہیں جن کی اصناد ہیں وہ جلدہ جلد قریب آجائیں انتہائی کم وقت میں ہم نے انشاءاللہ اس کام کو پایا تکمیل کو پہنچانا ہے اسی طرح جو پوزیشن ہولڈر بچے ہیں وہ بھی قریب آجائیں اسی طرح میرے محترم اسادزہ اکرام اور یہاں پر خدمات سر انجام دینے والے خدام اکرام جو در حقیقت ہمارے سروں کے الحمدللہ تاج ہیں یہ عظیم لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کی اور دین کی خدمات کے اندر مگن ہیں ایسے مواقع پر ہم یہ بلکل ہل کی بھلکی سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں سچی بات ہے یہ تو محض حوصلہ افزائی ہے مگر نہ عزاز اور انعام تو اللہ نے دینا ہے آج سچی بات ہے میرا دل باغ باغ ہے اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لئے الفاظ نہیں پاتا آج ہمارے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ ہمارے دلیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا تنوید و قرارت میں نام ایک بانی کے طور پر پاکستان میں جانا جاتا ہے اور جتنے بڑے بڑے قررہ اکرام اور یہ جتنا باغ سجا ہوا ہے یہ الحمدللہ انہی کا کار خیر ہے میری مراد محترم قاریہ یا رسول نگری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے آج اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اس محفل کو رولت بخشی اللہ انہیں زندگی عطا فرمائے صحت و سلامتی عطا فرمائے آج انہیں کے سرپرستی کے اندر الحمدللہ یہ پروگرام جاری ہو ساری ہے یہ جتنے میرے بھائی دروازے پر کھڑے ہیں میں گزارش کروں گا آگے تشریف لے آئیں آجائے آجائے اللہ پیچھے نہیں آگے آگے تشریف لے آئیں آجیں تھوڑا سا احمد کریں آجیں کو نکلے یہ جگہ ہے نا ماشاءاللہ بیٹھ جائیں گے ممکن ہے پیچھے بھائیوں وہ بھی آ کے بیٹھ جائیں انشاءاللہ اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا زحمت دوں گا اپنے بزرگ استاز اور میرے لئے دادا استاز کی حیثیت رکھیں محترم قاریہ یا رسول نگری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھ سے بچوں کو حسنات اور انعامات سے نوازیں اور دعائے خیر فرما دیں جی سب سے پہلے خوش نصیب بچہ ہے عمر جعوید عمر جعوید آئے اور اپنی سنت حصول کرے اس میں وفاق المدارس کی سنت بھی ہے اور اسی طرح سے الحمدللہ جامع علی المرتضی کی سنت بھی ہے محمد فیصل اور الحمدللہ یہ بھی یاد رہے وفاق المدارس میں ان پندرہ کے پندرہ بچوں کی جو پوزیشن ہے وہ ممتاز ہے ممتاز الحمدللہ یہ پہلا درجہ ہے آپ یوں کہہ لیجئے اے پلس گریڈ اللہ کے فضل و کرم سے تو الحمدللہ ان بچوں نے اللہ کے فضل و کرم سے وفاق میں یہ گریڈ حاصل کر کے یہ الحمدللہ یہ عظیم الشان سند حاصل کی ہے انشاءاللہ یہ سند نہیں بلکہ جنت کا پروانہ ہے انشاءاللہ محترم حاجی ولایت صاحب سے گزارش ہے وہ بھی شیخ صاحب کے ساتھ کاری شفیق صاحب بھی تشریف فرما ہے فاروقی صاحب اجمل حاشوی صاحب تشریف لے آئیے اگلا بچہ موبین حاشوی محترم عزیز اقبال صاحب بھی تشریف لے آئیں بزرگوں کے ساتھ یہ گلدستہ ساتھ جانا چاہئے ہمارے جن کی زیرے صدارت برگران ہے وہ تو نیچے تشریف فرما ہے دل تو کرتا ہے کہ تمام کے تمام ماشاءاللہ آپ سارے بھی ہماری محفل کی رونک ہیں جی موبین حاشوی اس کے بعد عبید احمصر جلد جلد جلدی بچے آتے جائیں اور اپنا اپنا اسحنت اور انام بزرگوں سے بسئول کرتے جائیں عبد الرعوف شو اکسا بگیا آ جائے جی احمد کریں عبد الرعوف خزیفہ حمین دعائیں دے دیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیں ماشاءاللہ خزیفہ حمین منیب الرحمن عبدالخالق عبدالخالق بن حافظ بن حافظ محمد ابراہیم الحمدللہ یہ بھی اس سال مکمل قرآن مجید حفظ کر کے سند حاصل کرنے والوں میں ایک ہے عبدالرحمن سحیل افضال جمیل ابو سفیان انبر آگے دی افضال جمیل کدھر ہے آگے 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 بزرگوں کے پاس شاباش وہ نیمی ابو سفیان انبر یہ افضال ہے یہ ہے بیٹے آپ اپنا قصول اپنا یہ پکڑو نہیں نہ ہو شاباش عبدالرحمن سحیل ابو سفیان انبر اس بچے نے ادھر من کرو یہ بچہ وہ خوش نصیب ہے ما شاء اللہ جس نے صرف چھ ماہ میں مکمل قرآن مجید حفظ کیا ہے الحمدللہ کتنے ماہ میں صرف چھ ماہ میں یہ وہ خوش نصیب بچہ ہے ما شاء اللہ اس کا مطلب ہے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید حفظ کرنا اور جلد حفظ کرنا کوئی مسئلہ نہیں زین عابد عابد اگلا بچہ ابو بکر اکمل اس کے بعد اگلا خوش نصیب بچہ عزیر خالد اس کے بعد اعتلہ خالد محترم شیخ خارد علوی صاحب سے گزارش ہے سٹیج پر تشریف لے آئیں سلام شاباش بارک اللہ فیکم اس مجلس کے اندر محترم شوکت صاحب اور ان کی پوری ٹیم بھی تشریف فرما ہے شوکت صاحب مناسب سمجھے تو وہ بھی اس ٹیج پر تشریف لے آئیں تلہ خالد ہمارے محترم بزرد شیخ خالد علوی صاحب جو کہ ما شاء اللہ گوالہ قلونی میں خطیب ہیں وہ بھی ما شاء اللہ ہمارے بزرد تشریف فرما ہیں ان کے لئے بہت بہت مبارک ان تمام بچوں کے والدین کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سارے مجمع کی طرف سے مبارک بات پیش کرتے نہیں کیوں نہیں آپ بھی لیا لگتا نہیں کرنا چاہتے ما شاء اللہ ان سب کی طرف سے بھی ان تمام بچوں کے والدین کو بہت زیادہ مبارک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے اور اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جتنے دنیا بھی اخر ویبادیں ہم وہ تمام کے تمام ان کے حق میں پورے فرمائے اب پوزیشن ہالڈر بچے ہیں کلاس ہے عبداللہ بن عباس اس کلاس میں سالانہ امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا خوش نصیب طالب علم ہے عبداللہ کلین بچہ بیمار ہے دعا کر دیجئے اللہ اسے صحت کامل عاجل آتا فرمائے دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا خوش نصیب طالب علم ہے شمشیر سلیم عبداللہ کلین نے سالانہ امتحان میں ترانوے نمبر حاصل کی ہیں سو میں سے شمشیر سلیم نے نبانوے نمبر حاصل کی ہیں سو میں سے خلیل الرحمن سوم پوزیشن اس نے نوے نمبر حاصل کی ہیں یہ بچے جلدہ جلدہ آجائیں اور اپنے نام حصول کر لیں کلاس ہے عبداللہ بن مسعود اس کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا خوش نصیب طالب علم ادنان شاہد ترانوے نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ماشاءاللہ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا خوش نصیب طالب علم اسماعیل ایک آنوے نمبر حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم سعبد الرحمن نوے نمبر لے کر اس نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے یہ اصل میں ہمارے ہاں مختلف کلاسیں چار کلاسیں الحمدللہ پہلی کلاس عبداللہ بن عباس یہ دوسری ہے عبداللہ بن مسعود اب کلاس عبی بن کام پہلا خوش نصیب طالب علم پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا سعبد تاریخ چھاسی نمبر حاصل کر کے اس نے اس کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم سائم انتظام تراسی نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی تیسرا خوش نصیب طالب علم ہے اسد سجاد بیاسی نمبر لے کر اس کلاس میں اس نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے ہے اس کے بعد اگلی کلاس ہے زید بن ثابت زید بن ثابت کے بچے اشیاروں تیمیور نے 86 نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے یہیہ سلمان 85 نمبر لے کر دوسری پوزیشن عمر خالد 84 نمبر اس کے بعد ہر کلاس میں الحمدللہ ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو مثالی بچہ ہوتا ہے مثالی سے مرادیہ وقت پہ آنے والا اور اپنا سبق ہر چیز وقت پہ سنانے والا اور اسی طرح سے صاف سترہ رہنے والا اخلاق اور آدات کے حوالے سے بہترین تو کلاس عبداللہ بن عباس میں مثالی بچہ اس کا نام ہے عبداللہ آمیر آئے اور اپنا انام بصول کریں کلاس عبداللہ بن مسعود میں مثالی بچہ عثمان اکرم کلاس عبی بن کاب میں مثالی بچہ ہے عبداللہ صالح کلاس زید بن ثابت میں مثالی بچہ ہے طالب علم ابراہیم شاہد شاباش طلبہ کی حوصلہ افضائی کے ساتھ اگر اسعادز اکرام کی حوصلہ افضائی نہ کی جائے تو یقیناً یہ ایک قسم کی ناقدری اور ناشکری کے زمرے میں آتا ہے تو میں اپنے محترم اسعادز اکرام کی تعظیم یقیناً یہ چھوڑا چھوڑا سا محترم حافظہ احد صاحب تشریف لاتے ہیں محترم قاری ابو وکر عزیز صاحب ساتھ ہی تشریف لاتے ہیں محترم قاری ساجد صاحب اور تشریف لاتے ہیں قاری عبداللہ صلفی صاحب ان کے بعد تشریف لاتے ہیں خوری سلمان صاحب اور تشریف لائیں شیخ شاکر محمود صاحب تشریف لائیں شیخ فاروق رفی صاحب شیخ حساب پاہل صاحب تشریف لائیں ہمارے بھائی عبدالخالق خادم عالی عبدالخالق بھائی تشریف لائیں محمود صاحب غلام نبی بھائی اصل میں تمام کے تمام بھائی مصروف ہیں ان سب کے عزاز میں الحمدللہ یہاں پر ان کا گفت موجود ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ان تمام اسعزائے کرام کو اور ساتھیوں کو بہت جزائے خیر عطا فرمائیں اور میں پہلے بھی الحمدللہ دعا دے چکا ہوں جس قسم کا بھی جس کا الحمدللہ اس میں کردار ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی شایان شاہر انہیں برکتوں خیر سے نرازے جزا تم اللہ خیراں و بارک اللہ فیکم اب انشاء اللہ العزیز تقریب کا سلسلہ آگے بڑے جاللہ کی فضل و کرم سے بڑے بڑے قرآن کرام کی آمد اور تشریف آگری کا سلسلہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے